چین میں طلبہ کو مہانہ وظیفہ کی عدم اداگی کا معاملہ سبائے وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیو نے لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا سپیشل سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ساجد زفر کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان کا دورہ یونائٹڈ کرسٹین ہسپتال کا دورہ محکمہ سہت نے یونائٹڈ کرسٹین ہسپتال کی حالت ازار پر کمیٹی تشکیل دی ورش چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنویٹی مقرر کمیٹی ہسپتال کی بحالی کیلئے کا وائدہ جوابت اور اپنی سفارشات پیش کرے گی محکمہ سہت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس کل تلک کر لیا پنجاب حکومت کا احسن اقدام صوبے میں ساڑھے چار لاکھ افراد کو ہنن مند بنانے کے منصوبے کا اعلان وزیر اعلیٰ نے منظوری دی وزیر اعظم نے منصوبے کو سو روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دی محکمہ انڈرسٹریز نے منصوبے پر کام کا آغاز کیا صوبائے وزیر میاسلم اقبال کہتے ہیں محکمہ انڈرسٹریز ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنن مند بنانے کی شرحہ کو ساڑھے چار لاکھ پر لے کر جائے گی امیر تبلیغ جماعت مولانا عبدالوہب کی نماز جنازہ آدھا تبلیغ مرخز سے ملحقہ قبرستان میں تدفین کر دی گئی نماز جنازہ مولانا نظر رحمان نے تبلیغ اجتماعہ گاہ رائیوڈ میں پڑھائی وزیر ریلوے شیخ رشید سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز اللہی ڈاکٹر فاروق سطار مولانا تارک جمین مولانا فہین مولانا فضل رحیم اشرفی کی شرکت حافظ ادریز ڈاکٹر فرید پراچا مولانا مجیب الرحمن انقلابی مولانا آسد عباداللہ سمیت ہر مقدبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی پولیس کے جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامہ مولانا عبدالوحاب سانس اور سینے میں تکلیف کے باعث ڈاکٹر ہسپتال میں زیرے علاج تھے انہیں ڈینگی بخار کی تشخیص بھی ہوئی کچھ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے آج صبح خالق حقیقی سے جاملے علالت کے باعث وہ سالانہ اجتماعی میں بھی اختتام دعا نہ کر سکے حضور اعظم عمران خان چیز جسٹس سپریم کورٹ وزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار عبدالعلم خان فیاض الحسن چوہان نواز شریف اور سراج الحق سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوحاب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دین خدمات کو شاندار قرار دیا چیز جسٹس کا کہنا ہے کہ حاجی عبدالوحاب نے دین اسلام کی تبلیت کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی اللہ تعالی مرہوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے پانچ صبح اثر مسلم شخصیات میں حاجی عبدالوحاب کا دت سوہ نمبر تحقی ختم نبوت میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیا تبلیتی جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے مولانا عبدالوحاب 1922 میں دلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد حجرت کر کے پاکستان آئے عالی سرکاری ملازمت چھوڑ کر پوری زندگی دین کے خدمت کے لیے وقف کر دی ملت سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اپنی سوچ و فکر اور اتداز و صلاحیت کو دین کی سرسبزی اور شدابی کے لیے استعمال کریں نماز جنازم میں امیر تبلیغ جماعت حاجی عبدالوحاب کی وسیعت پڑھ کر سنائے گئی وسیعت 17 سپتمبر 2015 میں لکھوائی گئی تھی اس وقت مولانا عبدالوحاب نے سنانے سے منع کیا تھا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے فنا کر کے دوسروں کے نفع کا سمان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ خجرے تبلیغ جماعت کے امیر کا فیصلہ تحال نہیں ہوا مولانا تاریخ جمیل عبدالوحاب کی وفات پر انجیدہ وزیراعظم کا مولانا تاریخ جمیل کو فون حاجی عبدالوحاب کی وفات پر اظہاری افسوس وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بطور عالم دین مولانا عبدالوحاب کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گین ٹاؤن میں سنیری بینک لوٹنے کی بڑی واردات ناکام داکو کی بینک کے تالے اور لاکر توڑ کر نوک کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زائد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالفن اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئی بینک کو گھیرے میں لے کر پانچوں ملزمان کو گرفتار کیا پنجاب پولس کو عالی افسروں کی شدید کمی کا سامنا سینٹرل پولس آفیس میں تین ایڈیشنل آئی جی اور دس ڈی آئی جی کے سیٹے خالی افسروں کی کمی کے باعث انتظامی امور شدید متاثن جرائے کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب نے ڈی آئی جی رینک سمیت دیگر افسروں کی خدمات دفاق سے مانگ ہیں عدد صحافت اور سیاحت کے رنگ بکھیرنے کے بعد فیض فیسٹیول اکتام پزی تین روزہ میلے میں دو عظیم شہرہ فیض اور کیفی کی دوستی کا چرچہ ہوا بھارت سے اداکارہ شبانہ آسمی اور ان کے شوہر جاوید اختر پہنچے کیفی کی بیٹی شبانہ اور فیض کی بیٹی سلیمہ نے بچپن کی یادوں کو ٹوٹولا مختلف سیشن میں جاندار موضوعات پر اہم شخصیات کی سیرحاصل گفتگو گیت کی آواز ساس اور رقص نے الگ سما باندھا تیسے روز قلدیب نائر اور پران نیول کی یاد میں گلشنے یاد کے انوان سے سیشن اتزاز احسن خوشیت محمود قصوری سیدہ حمید اور فاقر اجازت دین کے شرکت وہی خواب محتبر تھے کہ انوان سے نشست زہرانے کا ڈاکٹر آفیہ سیدہ نورل این اور اداکار نورل حسن کے شرکت نشست میں شفقت محمود بشرا گوہر احسن اقبال روبینہ روف حاصل بزنجن کی فہد حسین سے گفتگو ہوئی سہر کا یقین کے انوان سے نشست کا احتمام جوات احمد جبران ناصر امار علی جان ڈاکٹر تیمور رحمان اور ڈاکٹر ارسامہ صدیق شرک ہوئے بات کہاں ٹھہری ہے کہ انوان سے بیٹ ٹیک سلطانہ صدیقی کاشف نصار آمدہ مفتی اسہر ندیم سید کی گفتگو فیت میلہ ایک روایت بنتا جا رہا ہے میلے میں بھارت سے مہمانوں کی شرکت خوش آئین ہے حکومت سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر حاصل بزنجوں کا کہنا ہے کہ یوٹن والی بات صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے کوئی سیاسی شخص یوٹن کے حمایت نہیں کرتا موسیقی ساکیہ رکس کوئی رکس سبھا کی صورت کے انوان سے طالبات کے ڈانس پرفارمنسز حاضرین نلا جوا پرفارمنسز پر خوب دات دی اکمل قادری نے بانسوری بجا کر خوب صورت دات پائے بارہ ربی روول کو جشن عید ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں آروش پر گلی محلوں مساجد اور گھروں کو سجانے کا سلسلہ چاری شہریوں نے سجاوٹ کا سامان خریدنے کے لیے کیا گنپت روٹ کا رخ جھنڈیوں برکی کنکمیں اور دیگر سامان کے خریداری جشن عید ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصبی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں مساجد گلی محلے اور بازہ روشنیوں سے سجنے لگے جوا میں نائمیہ کے ذریعہ تمام جشن عامد رسول کا جلوس عاشقان رسول کے شرکت دعوت اسلامی کے ذریعہ تمام فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز میں عید ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا جلوس سب پرچم اٹھائی موٹر سائیکلوں پر ہزاروں افراد کے شرکت پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن پہلے مرحلے میں ملازمتوں کے ایک لاکھ مواقع پیدا کرے گی سرکاری ملازمت ہر شخص کو دینا مشکل کام ہے سرکاری نوکری کے خواہش نے پرائمری فیزیشن کے شعبے کو نقصان پہنچایا صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا تقریب سے خیطاب پیسی ہٹیل میں پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے سرحتمام کرزوں کے سکین کا افتتہ حضرت عزیز الدین المعروف پیر مکی کے آٹھ سو اٹھائیس میں ارز کی تقریبات صوبائی وزیر اوقاف نے دربار کو غسل دے کر ارز کی تقریبات کا آغاز کیا عقیدت مندوں کی جانب سے حاصلی کا سلسلہ بھی جاری الحمدہ میں کتاب میلہ تاریخ، عدب، سائنس اور جغرافیہ کی کتابیں دستیاب بکسٹارس پر شہریوں کا رش منپسند کتابیں خریدیں سستے گرم کپڑوں کا حصول لندہ بازار میں رش لندے کے سویٹر، جرسیاں، جاکٹس کے دام بھی مہنگے بازار میں رش، کسی نے خریدے گرم کپڑے تو کوئی شوز خریدنے میں مصطوف مسافروں کے لیے خوشخبری پی آئی اے نے ایک سال بعد لاہور سے مسکت کے لیے دوبارہ سرویت کا آغاز کر دیا مسکت کے لیے لاہور سے ہفتہ وار دو پرواز دے جائیں گی چیف ایکزیکٹیف آفیسر ایر مارشل، ارشد ملک زیابتیز کا مرز بہت سی دوسری بیماریوں کا موجب بنتا ہے پاکستان ایکیڈمی اور فیملی فیزیشنز کے زیرہ تمام زیابتیز سے آگاہی وارک، لیبرٹی گول چکر سے حسین چوک تک جانے والی ریلی میں شرکت خوشکوار موڈ میں گورنر ہاؤس کی سیر، سکولز، کالجز کے طلبہ اور شہری رتفندوز ہونے کے لیے گورنر ہاؤس پہنچے کسی نے جھیل کا نظارہ کیا تو کوئی چڑیا گھر دیکھ کر خوش ہوا کوئی پہاڑیوں کے دلکش نظارے کرتا رہا بچوں کو بھی خوب موچ مستی کرتے نظر آئے پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی ایمپیریل مال میں پالتو جانور کے شو کا انکات کیا گیا نایاد نسل کے پالتو جانور اور پرندے موجود بچوں بڑوں کی توجہ کا مرکز شرکا منپسند جانور دیکھ کر محسوس ہوتے رہے مختل طلیمی اداروں کے طلبہ کا اوپن دے پر لامس یونیورسٹی کا دورہ طلبہ کی اگاہی کے لیے لامس اینڈ ازامی نے گریجویٹ ایم ایس ایم فل ایم بی اے اور پی ایس ڈی کے حوالے سے مختلف شہسن شہسن کا انکات کیا گیا طلبہ نے کہا لامس کی طرح دیگر اداروں کو بھی ایسے پروگرامز کا انکات کرتے رہنا چاہیے آٹھ میں چیف اوف نیول سٹاف ایمیچور گالف چیمپینشپ دو ہزار اٹھارہ مردوں میں احمد بے گرخاتی میں پرکھا ایجاز نے میدان مار لیا اختتامی تقریب میں وائس چیف اوف نیول سٹاف وائس ایڈمرل کلیم شوکت کی بہتر مہمان خصوص شرکت کھیلاریوں میں انعماد تقسیم کیے پی ٹی آئی رہنما میہ اخلاق احمد گڑو کے فارم ہاؤس پر دوستانہ کرکٹ میچ اسلامی کرکٹ کلب نے آواری ہوتیل کو شکاست دے کر میچ چیتا میہ اخلاق احمد گڑو نے بطول مہمان خصوص شرکت کی کہا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں اس طرح کے میچے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے